ظاہری بات ہے جو مہدی طبیعت کا آدمی ہے نا ہدایت یافتہ وہ لازم بات ہے کہ وہ اپنا کام دعوت و تبلیغ سے ہی آغاز کریں گے اور اسی کے ذریعے سے اس کو پھیلائیں گے لیکن دعوت و تبلیغ کے انتظام کے اندر خود مسلمان ان کی مخالفت پر اتر آئیں گے اور ان کے گروہ کو کارنر کرنے کی کوشش کی جائے گی پوری دنیا کے اندر حتی دجال اپنے سارے گروہ کو لیڈ کرتا ہوا خود امام مہدی کو محصول کر کے رکھ دے گا امام کا کام آتی تلواریں چلانا نہیں ہوتا پہلے تلوار نبی نے بھی چلائی ہے لیکن پہلے نبی نے اپنے یار تیار کیے اوان تیار کیے انسار تیار کیے آپ انسار اور اوان وہ بنا لیں جو دو دو دبکے نہ سہیں اور بان جائیں جن کے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو جائے آپ وہ بنا لیں آپ تو گئے نہ محمد مہدی سے آپ تو فارق ہو گئے اللہ کے بندوں یہ جو تبطل ہے یہ جو آپ کو سائشیں یہ دکھ کاٹنے کے لئے کہ اس راہ کی آپ زمائشیں کاٹیں گے آپ کو جب رات کو پنکھا بند کر کے کال کوٹری میں پھینکیں گے میں دیکھتا ہوں آپ کیسے کریں آپ یہ دنیاوی انقلاب کے طور پر امام خمینی کا انقلاب آیا آپ جا کے پڑھیں کیا ہوا ہے آپ جا کر انقلاب روس پڑھیں حالانکہ ہمارا اس طرح کا انقلاب لانے کا کوئی داتا نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ دنیاوی طور پر بھی جو انقلاب آئے ہیں ان کے اندر ہشر نشر کیا ہوا ہے لیکن ان فساد فیل ارس تو نہیں چاہیے پھر آپ کو اپنی مسلمان بھائیوں کو قتل کریں گے یہ اسلام کا اور کفر کے انقلابوں میں فرق ہے ہم اپنے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا مال جان حرام ہو گیا ہم پر جس نے کلمہ پڑھ لیا آپ مجھے بتائیں آپ کیا کریں آپ کیوں نہیں داوت و تبلیغ کی طرف آتے ہیں یہ حضرت امام مہدی جاں آئیں گے ان کو آنے لیں مجھے یاد ہے یہاں ہمارے امیر دہری کے اسلامی ہوتے تھے حکیم سید محمود سرو سہارنپوری بہت بڑا نام راولپنڈی کا تھا شائر تھے عدیب تھے بہت بڑے میرا بڑا ان سے معبت تھی تقریر وہ بڑی شاندار کرتے تھے اور فیصلہ باب میں ان کے استقبال کرتا تھا تو میں حضرت صاحب کے پاس یہاں ان کے گھر بھی آتا تھا آخری وقت میں بھی وہ بیمار تھے بڑی پیاری ان کی نات ہے وہ ان سے میں نے بات کہی تو وہ کہنے لگے اس طرح میں نے کہا یہ شیعوں کو کیسے سمجھاؤں کہتے دونوں کو بٹھا لینا انہوں نے وہ کہتے ہیں امام پیدا ہو چکے ہیں ڈاکٹر سرار کہتے آپ پیدا ہوئے ہیں شیعہ کہتے پہلے پیدا ہو چکے ہیں وہ کہتے ابھی پیدا ہونے والے ہیں تو اس بات پر لڑائی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی صلح یوں کراتے ہیں کہ ہم کہتے بھائی امام کو آنے دو ہم پوچھیں گے ہم امام آپ کب پیدا ہوئے ہیں آپ پتی بتائیں ڈیٹ آف برت مسئلہ ہو جائے گا حل وہ بتا دیں گے یار میں اس وقت پیدا ہوا تو شیعہ سچے نکل گئے وہ ہمارے بھائی ہم نکل آئے تو ہم ان کے بھائی امام کو تو آنے دیں ان کو تو آپ آنے نہیں دے رہے کوئی بندہ ہر بندہ امام کی راستے میں رکاوٹ بند کے بیٹھا ہے کوئی بندہ نہیں آنے دے رہا امام کے لئے کچھ سٹیج تیار کریں کچھ بندے پڑھائیں لکھائیں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس ہے ہی نہیں کوئی ایسا انتظام دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کی کوئی ایسی روایت اللہ علیہ السلام نے صرف بتایا اور جتنی بھی ان کے بارے میں روایات ہیں وہ اس قدر کمزور ہیں کہ بہت مشکل یہی دو ایک جو ہے نا اپنی صحت پر جا کے دروس ہوتی اس بارے میں مولا مہدودی نے ایک بڑی پیاری بات کی مولانا کہتے ہیں امام مہدی کو بھی یہ پتا نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں کہتے ہیں یہی لوگوں کو بعد میں پتا چلے گا کہ مہدی آیا تھا اور کارم کر کے چلا گیا آپ وہ اس حد تک مولا مہدودی کہے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مولا کا آخر یہ نظریہ کہاں سے آئے ہیں یہ سوچنے کی چیزیں ہیں بارکیف کوئی بھی شخص منحج منحج رسول سے ہٹ کر کام اگر امت میں کرے گا وہ قابل رد ہوگا اگر منحج سے ہٹ کر وہ کام کرے گا وہ خطبہ خدرہ وہ بدتی ہے وہ امام نہیں ہو سکتا مجھے ایسا رکھتا ہے کہ فرمائلہ دین نہیں اور ہمارے لئے لئے وہ گلیاتیں رکھ دین ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہم نے گراؤں تیار کرتا آپ کریں یہی تو ساری امت ہے امت کہتی ہمارے ہوتے امام آئے ورنہ وہ امام نہیں ہم جائیں اس کے ساتھ جہاد بشت ساڑے تھلے بیٹھا ہوئے ملکہ مافیاں منگری ہوئے بھائی جی ادھر سے پیوٹن آیا ہوئے چوزی سانو خدا دا واسطہ تیل دے دی تو اڈے امام نے اڈی مار کے تیل کرتا کیا آپ کرتے پھلتے ہیں کس طرف کو آپ یار یہ خوش وہمیوں سے نکلیں پلیز کائنڈلی یہ نا ہر وقت خوش وہمیوں میں مسلمانوں کو نہ رکھیں ان کو کہیں اٹھیں کوئی کام کریں کوئی محنت کریں نماز ٹائم پر پڑھیں فجر کے ٹائم آپ نہیں اٹھ رہے مسجدیں آپ کی ویران ہیں آپ کے بچے آپ کا گھر ابباجی نماز پڑھنے جا رہے ہیں جاتے لڑکے کے گھر کا دروازہ اپنے کمرہ نہیں کھٹ کھٹاتے اندر سے بہو کوئی بڑھے سونے نہیں دیتا خود تو تجھے نیر میں آتی جس کو بہو سے اتنا ڈار ہے وہ امام اماتی کے بارے میں